موسیقی دوستوں جرسو کہ آپ گونے باہر جاتے ہیں مطلب انڈیا سے باہر جاتے ہیں آپ کو وہاں اپنا دیش کے لوگ ملتے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا دوستوں صحیح اپنا پن محسوس ہوگا ویسے تو بھارت کے باہر بہت لوگ جاتے ہیں ہر کونے میں بہت اپنے پنجاب کی بات ہی کچھ نرالی ہے کیونکہ پنجاب کے لوگ کا ایک بہت ہی بڑا سمو ہے آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ہی دیش کی جو ہمارے پنجاب کی پہلی پسند ہے وہاں آپ کو بہت سارے پنجابی بھی ملیں گے دوستوں ہم بات کر رہے ہیں کینڈا کی جو پنجاب کی پہلی پسند ہے جو پہ بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیش ہے جسے ایریا فل کے حساب سے یہ ہے رسیا کے بعد دو نمبر پر آتا ہے اس دیش میں بہت سارے دیش سما سکتے ہیں جیسے جاپان امریکہ انگلین ایسے بہت سارے دیش سما سکتے ہیں یہ بہت ہی بڑا دیش ہے انڈیا سے بھی بڑا دیش ہے ورڈکک سے بھی نمبر بڑا دیش ہے نمزکار دوست میں رویندر سنگھ چودی آپ کا سوابت کرتا ہوں میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس ویڈیو کو یعنی اس چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آگے آنے والی اپ ڈیٹس کا پتہ چلتا رہے چلو دوستوں آگے بات کرتے ہیں تو کینیڈا کی تیس پرسینٹ دھرتی پر جنگلوں کا راج ہے یہاں کی کیپٹل کا اکٹاوہ اوڈاوڈی اے ڈیو اے اکٹاوہ ہے جو کی پاریوں کے بسا ہے جہاں اور یہ نگری چوتھی بڑی نگری ہے کینیڈا کی انڈیا کی نہیں ہے جہاں بہت بڑی بڑی بیلڈنگ ہے جیسے کی سانسد بہوان گریجا بہت بہت ساری آپ کو بیلڈنگ سے مل جائے گی تطویہ ویسوی ویدالی بھی ہے وہاں پر دنیا کے ٹاپ کشاہ سیٹیج میں اس کا نام آٹھوے نمبر پر ہے یہ آٹھوے نمبر پر آتا ہے ٹوریزم کے لیے یہاں نگری میں بہت کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستوں دوستوں جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کی کینیڈا پنجاب میں پہلی پسند ہے یہاں سکھوں کی اتنی بڑی زیادہ سنکھا ہے کہ دو پرسند ہو گئی ہے اب ہاں کینیڈا کی پوپلیشن کی بات کریں تو یہاں پہ سات لاکھ سکھ رہتے ہیں کینیڈا پوپلیشن میں کینیڈا ینگ پنجابیوں کی پہلی پسند ہوتی ہے جہاں ہر کوئی جانا جاتا ہے اور کینیڈا کو جیسے ہم منی پنجاب بھی بہت سکتے ہیں دوستوں آپ کو لگتا ہوگا کینیڈا جانا بہت ہی زیادہ آسان ہے بٹ ایسا نہیں ہے کیونکہ کینیڈا میں بہت سار بہ دوروں اور سکھوں کے بیچ میں بیواد جیسے کی کالے گوری کے لیے ایسے بیواد چلتے رہتے ہیں عام ہیں بٹ پھر بھی سکھوں نے وہاں پہ بہت زیادہ اپنی محنت کی اور اپنی محنت کو رنگ لے کے آئے وہاں پہ نا جو سانسد باؤں نے وہاں پہ بھی چار منتری ہیں سکھوں اور سکھوں نے بہت زیادہ وہاں پہ اپنا سمرتھن دیا آج بہت ساری نوکیاں بھی چھوئی ہے چلو دوستوں آگے بات کرتے ہیں تو کینیڈا پر دو واری اٹیک واہ ہے ایک نائنٹین نہیں سیونٹین سیونٹی فائی اور دوسرا ایٹین ٹویل میں اٹیک واہ تھا اٹھارہ سو بارہ میں اور سترہ سو پیچھے تر میں ان دونوں ہی اٹیک میں امریکہ کو بہت پوری طرح پچھاڑ دیا یعنی ہرا دیا اس سے آپ انمانت لگائی سکتے ہو کہ کینیڈا کتنا سکتی شالی تیس ہے دوستو کینیڈا کی ٹورنٹو سیٹی کا در نام سنائی ہوگا میری خواہ سے سوچو سوچو اگر سوچ لیا تو ہم بتاتے ہیں جیسے ہولیوڈ فیلم ہمز میں بھی دیکھا ہوگا اگر نہیں سنا تو ہم بتاتے ہیں دوستو یہ سیٹی کینیڈا کی سب سے بڑی سیٹی بھی ہے اور نورت امریکہ کی فورت سب سے بڑی سیٹی ہے جہاں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے جائے گا اور اس دیش کی جو یہ سیٹی ہے نا یہ بیسکلی ہے نا ایجوکیشن کے لیے بہت زیادہ فہمہ سے یہاں پہ بہت ہی زیادہ سیٹی مانتی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو ملے گی ریوار سے ڈیپ جیوانیز اور اربن فوریسٹ بھی مل سکتا ہے یہاں پہ بہت کچھ اور اینیویل فارک بھی ہے آپ کو دیکھنے کے لیے اگر آپ کو بھی گھومنے جاؤنے تو یہ بہت تورینٹو سیٹی پاک کا جانا دیکھنے ہیں تورینٹو کو انٹرنیشنل سینٹر آف بزنس بھی کہا جاتا ہے فائنینس آرٹس اینڈ کلچرال کے لیے بھی جانا جاتا ہے کینیڈا کے پاس دنیا کا اثار سب سے بڑا اویل نرماتا بھی ہے کینیڈا یعنی تیسرا بڑا اویل نرماتا یعنی یہ جی� مہایا دیش دسویں نمبر پر آتا ہے جیڈی پی میں اپنے دیش سے تو پیچھے یہ ویسے بھی بڑھ یہاں پہ جانسنگ کیا کام ہے اور لینڈ زیادہ ہے تو یہ تھوڑا اپنے امیر جیسا دیکھتا ہے اور یہاں کا انفرک بھی اچھا ہے یہاں کی پر کے بیٹا انکم کی بات کریں تو سترہ ویل نمبر پر آتا ہے ویلڈ میں ستر ویل نمبر پر اپنے بوچاروں کی ایک ہسار دولر مسکر سے ہوتی ہے اور ویسے اگر یہاں کے جو کیا کہتے کرنسی ہی بات کریں تو یہاں پہ کینیڈین دولر چلتا ہے جس کے آج کل ریٹ چلی ہے سامتنگ سامتنگ فیپٹی سکس ہے دوستوں آپ چونک جائیں گی یہاں کا ورڈ بولف نیشنل پارک کا نام سن کر اس پارک کا ایریا اتنا بڑا ہے کی جو سکھ کیا کہتے ہیں سویزر لینڈ کو بھی کنسیوم کر جائے گی یعنی سویزر لینڈ سے بھی بڑا ہے دوستوں کیا آپ کو پتہ ہے کینیڈا کی جو پڑھائی ہے نا وہ ورڈ میں بہت زیادہ حیبیلی پر چیتا ہے یہاں کے لگوک 52% لوگ ہیں نا ہائر ایجوکیشن کری ہوئی ہے کمپلیٹ کتنی زیادہ نا اپنے انڈیا میں تو بہت ہی زیادہ کم کیا کہتے ہیں ایجوکیشن ریٹ ہے یعنی لیٹی ایسی ریٹ ہے اور پہلے نا لوگ انہیں زیادہ زیادہ نا کینیڈا کم جاتے تھے اسے اوستلیا انگلین پڑھائیوں کے لیے جاتے تھے ہائر اسٹڈیز کے لیے بات آج کے جوانے چینج ہو گیا آج کے لوگوں پہلی پسند کینیڈا بہت ہ زیادہ اگر دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو چینل کو لائک کریں اور سسکرائب کرنا تو نہ ہی بھولیں اور کمینٹ بھی کار سکتے ہیں آپ کی مرجی ہے ویسے تو پلیز ہمیں سپورٹ کرتے رہے دھانیواد